العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تمرین نمبر اٹھانوے پڑھنے جا رہے ہیں اس تمرین میں بھی جملے استفہامیہ کی مشک کرائی جا رہی ہے پہلے ہم الفاظ معانی حل کریں گے اس کے بعد تمرین دیکھیں گے پہلا لفظ ہے پیدا کرنا اس کے لئے خلق یخلق خلقا باب نصر ینسرو سے برسانا انزل ینزل انزالا باب افعال سے گھنٹا الحصت جما حصص پہچاننا عرف یعرف عرفانا باب دربا سے شہر المدینہ جما مدون درجہ الصف جما صفوف یہ تھے الفاظ معانی اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں پہلا جملہ ہے کیا تمہارے والد دلی جا رہے ہیں دوسرا جملہ ہے کیا تم اس آدمے کو پہچانتے ہو اس کا جواب نعم یا لا کے ذریعے آئے گا اگر پہچانتے ہیں تو نعم کے ذریعے اور اگر نہیں پہچانتے ہیں تو لا کے ذریعے اس کا جواب ہوگا تیسرا جملہ ہے کیا تم دونوں درجہ صوم میں پڑھتے ہو چوتھا جملہ ہے کیا خالد شہر میں رہتا ہے یا دار الاقامہ میں یہاں دو چیزوں میں سے ایک کی تائین کے لیے حمزہ لائے گیا ہے تو اب جواب تائین کے ساتھ ہوگا پانچوں جملہ ہے کیا آپ چاول کھاتے ہیں یا روٹی یہاں بھی حمزہ دو چیزوں میں سے ایک کی تائین کے لیے آیا ہے اس لئے جواب تائین کے ساتھ ہوگا چھتا جملہ ہے آپ شام کے کھانے میں کیا کھاتے ہیں ساتھوہ جملہ ہے محمود اپنے والد کو کیا لکھ رہا ہے مَا يَكْتُبُ مَحْمُودٌ اِلَى وَالِدِهِ آنچوں جملہ ہے زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْسَمَاوَاتِ السماوات منصوب ہے لیکن چونکہ وہ جمع مونس سالم ہے اس کا اعراب کسرے کے ساتھ آتا ہے نوہ جملہ ہے آسمان سے بارش کون برساتا ہے مَنْ يُنزِلُ الْمَطَرَ مِنَ السَّمَائِ دسوہ جملہ ہے تم دونوں اپنے گھر کب جاؤگے مَتَا تَذْهَبَانِ اِلَى بَيْتِكُمَا گیارہوہ جملہ ہے یہ لرکیاں کہاں پڑتی ہیں اَيْنَ تَقْرَأُوا هَا أُولَئِ الْبَنَاتُوا بارہوہ جملہ ہے پہلے گھنتے میں کونسی کتاب پڑتے ہو اَيَّ كِتَابٍ تَقْرَأُوا فِي الْحِصَّةِ الْأُولَى اَيَّ كِتَابٍ چونکہ یہ منصوب ہے تَقْرَأُوا کا مَفُولِ بِهِ بن رہا ہے اس لیے اَيَّ پر نصب فتحہ لیا گیا تیرہوہ جملہ ہے تمہارے درجے میں کتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کم کتاباً یُقْرَأُوا فِي صَفِّكُم کم استفہامیہ ہے اس کے بعد مفرد اور منصوب تاہیس لی کتاباً مفرد اور منصوب لیا گیا چوداً جملہ ہے دارو لقامام کتنی طلبار ہتے ہیں کم طالباً یسقن في دار الاقامتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لا تنسو الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجیعاً لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله السلام علیکم